سب چاہ گریبان سہر گریہ کناہ ہے مخلوقِ خدا مائلِ فریاد و فغاں ہے مابین زمین آسمان مہشر کا سماں ہے اور انیسویں رمضان کا یہ حال بیان ہے تاریخ یہ وہ ہے جو قیامت سے نہیں کم اے مومنوں سر پیٹو کرو گریہ و ماتن فارغ جو تہاجد سے ہوئے فاتح خیبر اور سہن میں آئے جو ہی حجرے سے نکل کر بس قصد کیا ہی تھا بھی جانے کا باہر ہوتا کے عدا فجر کا وہ فرض مفرد مرغا بیوں نے کھیلیا حق کے ولی کو دروازے سے جانے نہیں دیتی تھی علی کو گویا ہوئے مرغا بیوں سے حیدر کردار اس انس کی دے تم کو جزا مال کے حق دار اور نہ لے نہ کرو سبر کرو اے میری غم خار اور جو وقت موین ہے وہ کلتا نہیں دلدار دامن کو میرے چھوڑ دو کیوں عشق نہ برسا مسجد میں مجھے جانے دو دروازے سے ہٹ جا اور پہنچے جو ہی مسجد میں علی دیکھا یہ منظر اوندہ پڑا سوتا ہے لئی ایک زمین پر اور جب اس کے قریب پہنچے تو گویا ہوئے حیدر اٹھ پیر وے عبلی شقی اور ستم گر معلوم ہے سب کس لیے تو آیا ہے کوفا کس کام کے کرنے کا یہاں پر ہے رادا اور یہ کہہ کے آزان دینے لگے خلق کے مولا مہراب عبادت میں ہوئے زیر مسلح مصروف ہوئے تحت میں اپنی شہے والا تھی فجر کی وہ پہلا رکت پہلا وہ سجدہ تھی فجر کی وہ پہلی رکت پہلا وہ سجدہ اور تلوارا قبضے بن ملجم نے لگائی دو پارا کی آسر کو جبیں تک اترائی او سر پیٹ کے کہتے تھے نمازی کے اجل لات کیا کر دیا یہ خانہ حق میں ستم جات کی حق کے ولی پر یہ بھلا کس لیے بیدار فریاد ہے فریاد ہے فریاد ہے فریاد اس شور فغا کو سنا حسنین نے جس دا مسجد کو چلے گھر سے وہ کرتے ہوئے ماتم حسنین نے آلودہ بخوں باپ کو پایا اور وہ بین کیے جس سے کے موں کو جگر آیا پھر ایک چٹائی پغرس ان کو لٹایا غم خاروں نے زخمی شہے سفدر کو اٹھایا اور گھر لائے مبادہ کہیں حالت نہ بگڑ جائے اور سر کھو کھلے ہوئے سانیے زہرانہ نکل لائے شب چا گرے بان سہر گریہ قناہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وحبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابل قاسم المصطفی محمد وعلا آلہ الطیبین الطاہرین المعسومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما علی الامام المنتظر والحجت الثانی عشر اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابه ومتقن خطابه وَهُوَا أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ وَسَيْعَلَمُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّمٌ قَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ازانِ محترم مومنین اور مومنات سوگ بارانِ حیدرِ کررار آج کا دن جو کہ انیس رمضان المبارک کا دن ہے ایک ایسا غمگین اور محزون دن ہے کہ جو نہ فقط انسانوں کے لیے بلکہ ملائکہ کے لیے برابر اور اتنے ہی انداز میں غم کا دن ہے کہ جس طرح سے دیگر انبیاء کے لیے مغموم ہیں یہ دن اور آئیم ایتھار علیہ السلام بھی اس دن غم اور خزن کی کیفیت میں مرتلہ ہیں اور مومن کا یہ وطیرہ ہے اور یہ اس کا انداز ہونا چاہیے کہ جو دن اہلِ بیت کی غم کا دن ہو اس دن انسان غمگین ہو جائے اپنے لباس کے ذریعے سے اپنے چہرے پر سے مسکراہت کو ہٹا لے دنے کے ذریعے سے اپنے بچوں کو بتانے کے ذریعے سے ان کو تعلیم دینے کے حوالے سے کہ دیکھو آج کا دن وہ دن ہے کہ جس دن ہمارے اور آپ کے مولا کے سر اقدس پر ضربت لگی تھی آج کے دن جب ہمارے اور آپ کا مولا کائنات کا امیر آقا علی ابن عبی طالب علیہ السلام فجر کے وقت نماز کے اندر مشغول تھے اللہ کے سجدے کے اندر تھے اس وقت ایک شخص نے آپ کے سر اقدس پر ایک ایسی ضربت کو لگایا تھا کہ جس سے آپ کا سر دوپارہ ہو کر کھل گیا تھا اور خون اتنا زیادہ بہ گیا تھا کہ پھر نماز امام حسن مجتبہ علیہ السلام نے مکمل کروائی اور اس کے بعد آپ کو آپ کے بیت و شرف کی جانب لے جایا گیا اور وہ مراحل کے جو مولا کائنات علیہ السلام کے ضربت کی بات کے ہیں وہ تو آپ جانتے ہی ہیں اور علماء کرام سے سنتے بھی رہتے ہیں لیکن عزیز آنے محترم یہ جو مولا پر ظلم ہوا ہے اس ظلم کے ہونے سے پہلے اس کی خبر خود رسالت ماب نے بھی متعدد مرتبہ دی ہے اور کئی ایک مرتبہ مولا کائنات علیہ السلام نے خود اپنی ضربت کے اعتبار سے اپنے چاہنے والوں کو خطبے کے اندر ذکر کرنے کے ذریعے سے اطلاع دی ہے اور وہ موقع مسنت احمد ابن حنبل کی روایت ہے کہ جس کے اندر وہ لکھتے ہیں اماری آسر سے اماری آسر اس کو بیان کرتے ہیں کہ میں مولا کائنات علیہ السلام کے ساتھ تھا اور ہم ایک جنگ کے اندر رسالت ماب کے ساتھ مشغول تھے اور بنی مدلج کے علاقے کے قریب جب رسالت ماب تشریف فرما ہوئے اور آپ نے سب کو روک لیا اور وہاں پر رکنے کے بعد یہ حکم دیا کہ اب یہاں پر کچھ دیر پڑاؤ ڈالا جائے گا اور آرام کیا جائے گا تو وہاں پر مولا کائنات علیہ السلام نے دیکھا کہ بنی مدلج کے لوگ اپنے کھیتوں کے اندر کھیتی باڑی کر رہے ہیں اور جناب امار سے مولا کائنات نے کہا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم دونوں وہاں چلیں اور ان کی کھیتوں کی طرف جا کر ان کی کارکردگی کو دیکھیں اور دیکھیں کہ یہ کس طرح سے کھیتی باڑی کر رہے ہیں بس مولا کائنات علیہ السلام اور امار دونوں چلیں اور وہاں جانے کے بعد کچھ دیر کھیتی باڑی کا جو ان کا انداز تھا اسے دیکھا ہے اور اس کے بعد پھر مولا کائنات علیہ السلام اور جناب امار ایک خجور کے درخت کے نیچے اس کے سائے میں آ کر آرام کرنے کے لیے لیٹے ہیں یا بیٹھے ہیں اور تھکن اتنی زیادہ تھی کہ یہ دونوں شخصیتیں ایک مرتبہ سو گئیں اور خابیدہ ہو گئیں جیسے ہی مولا کائنات علیہ السلام بھی ہیں اور جناب امار بھی ہیں مولا کائنات علیہ السلام سو رہے ہیں اور رسالت ماب تشریف لے کر آئے اس عالم میں کہ مولا کائنات علیہ السلام پر دھول اٹی ہوئی تھی اور ریت کے ذرات اڑ کر مولا کائنات علیہ السلام پر اس طرح سے جم گئے تھے کہ مولا کائنات علیہ السلام پر پورا مٹی کی ایک لیر جم چکی تھی ایک تہ جم چکی تھی مولا کائنات کو رسالت ماب نے جب خابیدہ عالم میں پایا تو ایک مرتبہ ہلایا اور یہ کہتے ہوئے بیدار کیا یا ابا تراب اے مٹی کے باپ اے ابو تراب جب یہ جملہ کہا ہے تو مولا کائنات علیہ السلام بیدار ہوئے اور جیسے ہی مولا بیدار ہوئے رسالت ماب نے کہا فرمایا کہ یا علی کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں اولین و آخرین میں سے اس کا پتہ دوں کہ جو سب سے شقی ترین شخص ہوگا مولا کائنات علیہ السلام نے فرمایا بلکل یا رسول اللہ بلکل ارز فرمائیے تو پھر رسالت ماب نے دو نام لیے ایک غالباً قوم سمود یا قوم سالے کہ اوٹنی کو یعنی قوم سالے کے جو امت تھی اس کا نام تھا سمود قوم سالے حضرت سالے کی ایک اوٹنی تھی جو قوم سمود کے درمیان آ کر رہتی تھی ایک شخص تھا جس نے اس کے پاؤں کو کاتا تھا کہ جسے اللہ تعالی نے اس پر نفرین فرمائی تھی اور قرآن کریم اس کا ذکر ہے ایک رسالت ماب نے اس کا نام لیا اور ایک رسالت ماب نے یہ بتایا کہ یا علی جو شخص تیرے سر سر اقدس پر اور آپ کے فرق مقدس پر اپنی تلوار سے ضربت لگائے گا اور ضرب لگائے گا وہ اولین و آخرین میں سب سے زیادہ سنگدل اور شقی شخص ہوگا یہ ایک انداز تھا بتانے کا کہ یا علی آپ کے سر پر ضربت لگے گی اور جس کے بعد آپ کے سر اقدس سے جاری ہونے والا خون اس خون کے ذریعے سے آپ کی داری خضاب ہو جائی اور پھر خود مولا کائنات علیہ السلام نے بھی ایک خطبے کے دوران وہی سال کے جس سال ماہ رمضان کا آغاز ہوا ہے جس سال مولا کائنات علیہ السلام کے سر اقدس پر ضربت لگی اسی سال جو ماہ رمضان تھا اس کے ابتدا کے اندر مولا کائنات علیہ السلام خطبہ ارشاد فرماتے اور ارشاد فرماتے فرماتے مولا نے یہ کہا کہ رسالت ماب جس خبر کی نشاندہی پہلے ہی کر گئے ہیں جس خبر کا پہلے ہی اندیا دے چکے ہیں اس خبر کے پورے ہونے کا وقت آنے والا ہے اور اس کے بعد یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم اس مہینے کے اندر ان لوگوں کے نام تیہ کرتا ہے کہ جنہیں اس سال حج کرنا نصیب ہوگا لہٰذا تم ایک ایسا حج بھی دیکھو گے کہ جب تم خانے کعبہ کے چکر اور تواف تو کر رہے ہوگے مگر میں تمہارے ساتھ تمہارے درمیان نہ رہوں گا اور لوگ نہیں سمجھ پائے تھے اس وقت کے مولا کائنات علیہ السلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں سوائے ان کے جو خاص اصحاب تھے یہاں تک کہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس خطبے کے اندر کے جو ماہ شعبان کے آخری جمعہ کے دن رسالت ماب نے ارشاد فرمایا تھا جسے خطبہ شعبانیہ بھی کہا جاتا ہے اور علماء کرام اسے اس نام سے بھی یاد کرتے ہیں خطبہ شعبانیہ کے نام سے اس خطبے میں بھی رسالت ماب نے یہ ارز فرمایا تھا یعنی کہ مولا کائنات علیہ السلام کی شہادت کی خبر اور ضربت کی خبر پہلے سے رسول نے دے دی تھی وہ وقت کے جس وقت رسول نے اپنے اس خطبے کے اندر یہ کہا تھا کہ دیکھو اس مہینے کے اندر جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں اپنے لئے بند نہ کروانا جہنم کے دروازے اس کے اندر بند کر دیے گئے اپنے لئے کھلوانا لینا شیطان اس کے اندر قید کر لیا گیا ہے خدارہ اسے اپنے آپ پر مسلط نہ کروالینا اپنا قیدی شیطان کو نہ بنا لینا یعنی شیطان کے پاس خود قیدی نہ بن جانا اس کے بعد رسالت ماب کا جب خطبہ ایک مرتبہ رکا ہے تو مولا کائنات کہتے ہیں کہ فکم تو عمل کیا ہے تو رسالت ماب نے فرمایا الورع ان محارم اللہ کہ اللہ تعالیٰ کے وہ محرمات کی جن سے اس نے رکنے کا حکم دیا ہے اور واجب قرار دیا ہے جن سے رکنا ان عامال سے انسان اپنے آپ کو روک لے اور ان عامال سے دور رہے اور جیسے ہی رسالت ماب نے یہ جملہ کہا تو رسالت ماب رونے لگے رسول اکرم کو روتا دیکھ کر ایک مرتبہ مولا کائنات علیہ السلام نے سوال کیا ما یو بکی کا یا رسول اللہ آپ کو کس بات نے رولا دیا اور اس کے بعد پھر رسالت ماب نے رشاد فرمایا کہ میں رو رہا ہوں یا علی اب کی لما یستحلو منکا فی حاضر شہر اس ہی مہینے ماہ رمضان کے اندر یہ ایسا ہی ایک ماہ رمضان ہوگا کہ جس کے اندر تمہارے ساتھ یہ ظلم کیا جائے گا کہ جس ظلم کو سوچ رہا ہوں کہ تمہارے سر پر ضربت لگے گی اور تمہارے سر کے خون سے تمہاری داڑی کو خضاب ہو جائے گا تو مولا امیر علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ کیا یہ میری دین کی سلامتی کی حالت پر ہوگا کہ کیا میں اپنے دین پر سلامت ہوں گا اس وقت رسالت ماب نے فرمایا یا علی آپ دین پر سلامت ہوں گے اسی عالم میں آپ کو سر یا اقدس پر ضربت لگائی جائے گی سمہ قالا پھر فرمایا یا علی من قتل کا فقد قتل نہیں جس نے آپ کو قتل کیا اس نے مجھے قتل کیا ومن ابغز کا فقد ابغز نہیں جس نے آپ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا ومن صبق کا فقد صبب نہیں اور جس نے آپ کو برہ بھلا کہا اس نے گویا مجھے برہ بھلا کہا لئنکا منی کا نفسی اس لیے کہ تم مجھ سے میری روح اور میرے نفس کی حیثیت رکھتے ہو وطینت کا من تینتی اور تمہاری تینت آپ کی تینت میری تینت سے ہے آپ کی خاک میری خاک سے یا علی انتہ وسیعی آپ میرے وسیع ہیں اور میری اولاد کے باپ ہیں عزان محترم اس کے بعد پھر ایک آج جملہ اور رسالت ماب نے فرمایا لیکن بات ارضیہ کرنا چاہ رہا تھا کہ رسالت ماب پہلے ہی اپنی حیات طیبہ ہی کے دوران مولا امیر علیہ السلام کی ضربت کی اور شہادت کی خبر دے جا چکے تھے مگر ساتھی ساتھ عزیزان محترم جہاں پر ایک طرف مولا امیر علیہ السلام کی ضربت کی خبر ہے وہیں پر مولا امیر علیہ السلام کی فضیلت کا بھیان دشمن نے مولا امیر علیہ السلام کی شہادت کے بعد ایک مولا کائنات کے چاہنے والے کو بلایا کہ جس کا تعلق بھی مولا کے مسلک سے نہیں تھا اگرچہ مولا کے دین پر نہیں تھا وہ ضرار ضرار اس شخص کا نام ہے اور اتنا بڑا عربی عدب کا ماہر یہ شخص تھا کہ اس کا یہ جو خطبہ ہے جو ابھی میں آپ کی خدمت میں ارز کرنے جا رہا ہوں کہ جس میں مولا کائنات کی فضیلت کا بیان ضرار نے کیا ہے وہ ایک ایسا ایربک میسٹر پیس ہے ایک ایسا اپنی ذات کے اندر معرکت العراج اسے کہا جاتا ہے لیکھک ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی عرب اپنے پیس آف رائٹنگ کے اندر جس کی فصاحت و بلاغت کی مثال دیتے ہیں ضرار کا یہ خطبہ یقینا مولا امیر کائنات علیہ السلام کے خطبوں کے جیسی فصاحت و بلاغت تو اور آپ کو یا قرآن کریم میں ملے گی یا اہل بیت اتھار کے دیگر کلاموں کے اندر ملے گی لیکن عزیزان محترم یہ جو خطبہ زرار کا کہ جس کے اندر زرار کو خود دشمن علی نے اپنے دربار میں بلائیا مولا کی شہادت کے بعد اور بلانے کے بعد کہا یا زرار صف لی علیین کہ مجھے علی کی صفات بیان کرو میں علی کی صفات سننا چاہتا ہوں کمال تو یہی ہے نا کہ دشمن خود یہ کہے کہ مجھے علی بن ابی طالب کی صفات میرے سامنے بیان کرو اور ذرا فضیلت علی کو کبھی اس انداز سے بھی سننے کا شوق پیدا کیجئے اب جو آپ کی خدمت میں ارز کرنے لگا ہوں دخلا زرار ابن الزمرہ زمرتہ علی دشمن علی دشمن کی دربار میں داخل ہوا اور فقال لہو دشمن علی نے زرار سے یہ کہا کہ مجھے علی بن ابی طالب کی صفات بیان کرو ان کی خسلتیں ان کی اور صاف حمیدہ کو میرے سامنے بیان کرو صف لی علی تو اس جرار کہنے لگا آوہ توفیہ نہیں من ذالک کیا تو مجھے معاف نہیں رکھے گا اس بات سے مجھے معاف کر دے کہ مجھے چھوڑ دے کہ میں یہ سب بیان کروں تو وہ کہتا ہے کہ لا اعفیہ کا میں تجھے جانے نہیں دوں گا ضرور تجھے بیان کرنا پڑے گا تو پھر اب یہاں سے اس نے ابتدا کی فقالا کانا واللہ بعید المدہ بہت دور رس نگاہیں تھی علی بن ابی طالب کی وشدید القوة اور اپنی ذات کے اندر بہت قوی تھے یقولو فسلا ویحکمو عدلا یتفجر العلم من جوانبہی وینطق الحکمت بن نواحی جب وہ کہتے تھے نا جب زبان مبارک کھلتی تھی علی بن ابی طالب کی تو صرف اور صرف حکمت اور علم جاری ہوتا تھا دنیا سے وحشت کھاتے تھے دنیا کی رنگینیوں میں علی بن ابی طالب گم نہیں ہو جاتے تھے بلکہ اس سے وحشت کھاتے تھے اور رات کی تاریخی سے مانوس ہوتے تھے اور اس میں پروردگار عالم کی عبادت اور مناجات کرتے تھے کانا واللہ غزیر العبرہ بہت زیادہ آنسو بہاتے تھے طویل الفکرہ بہت فکر کرتے تھے ذاتِ الہی کے اندر بہت زیادہ سوچا کرتے تھے یقلب کفہو ویخاطب نفسہو ویناجی ربہو اپنے رب کی مناجات کرتے تھے اور اس کے بعد کانا واللہ فینا کا اہدنا جب تک ہمارے درمیان رہتے تھے تو بلکل ہم ہی جیسے ایک فرد نظر آتے تھے لیکن صفات میں ہم سے بہت بلند تھے اور اس کے بعد کہا کہ میں نے ان کو جب بھی ہم ان کے سامنے حاضر ہوتے تھے ان کی عظمت کی وجہ سے ہماری آنکھیں کبھی ان کے سامنے اٹھتی نہیں تھی جب ہم ان کے سامنے کھڑے رہتے تھے تو ہماری آنکھیں جھکی رہتی تھی ہم ان کے ساتھ آنکھوں سے آنکھیں ملا کر کبھی بات نہیں کر سکتے تھے ایسا محسوس ہوتا تھا جب وہ مسکراتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ کوئی موتی چمک رہا ہے یعظم اہل الدین دیندار لوگوں کی تقریم کرتے تھے ان کو عزت دیتے تھے یوہب المساکین مسکینوں سے محبت کرتے تھے میں اللہ کی قسم کھا کر اور اس کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے کچھ ایسے مواقع دیکھے ہیں کہ جب رات اپنی تاریخی پوری طرح سے تاریخ ہو گئی تھی اور چھا چکی تھی وغارت نجومہو اور نجوم اور ستارے تابناکی کے ساتھ چمک رہے تھے وَهُوَ قَائِمُنْ فِي مَحْرَابِهِ اور وہ اپنی محراب میں قیام کی حالت میں تھے قَابِذُنْ عَلَى لَحْيَتِهِ اپنی دھاڑی کو تھامے ہوئے تھے وَيَتَمَلْمَلُوا تَمَلْمُلَ السَّلِيمِ اور ایسے رو رہے تھے کہ جیسے سامب کا ڈسہ ہوا رویا کرتا ہے ایسے رو رہے تھے کہ جیسے سامب کا ڈسہ ہوا روتا ہے وَيَبْكِ بُقَالْحَزِينَ اور ایسے گریہ کرتے تھے کہ جیسے کوئی غمگین شخص رو رہا ہو فَقَأَنِّي أَلْعَانْ أَسْمَأْهُ کہ میں اس طرح سے ہوں کہ مجھے اب بھی علی کی آواز کی گونج میرے کانوں میں سورائی دے رہی ہے وَهُوَ يَقُولُوا يَا دُنِيَا يَا دُنِيَا اے دُنِيَا اے دُنِيَا ابھی تَعْرَسْتِ تو چاہتی ہے کہ مجھے بہکا دے میرے سامنے بار بار آکے حیحات حیحات غری خیری جا کسی اور کو جا کر بہکا دے میں تیرے بہکاوے میں آنے والا نہیں ہوں مجھے تیری کوئی محتاج ہی نہیں ہے میں تیرا محتاج بھی نہیں ہوں اور میں نے تجھے تین طلاقے دی کہ جس کے بعد کوئی رجعت نہیں ہے اس کے بعد پلٹ نہیں سکتا کہ تیری عمر بہت چھوٹی ہے وَخَطَرُكِ يَسِيرٌ اور تیرا خطر بہت بڑھائے وَعَمَلُكِ حَقِيرٌ اور تیری چاہ بہت حقیر ہے تجھے چاہنا بہت چھوٹی بات آہ اب وہ جملے ہیں آہ من قلت الزاد وَبَوْدِ السَّفَرُ وَحَشَتِ الطَّرِيقِ وَعَزْمِ الْمُرِدِ مولا کہتے ہیں آہ آہ من قلت الزاد یا علی آپ کہہ رہے ہیں کہ زادرہ بہت کم ہو گئی ہے مولا آپ تو معصوم ہیں جب آپ یہ کہہ رہے ہیں زادرہ قلیل ہو گئی ہے تو ہمیں کتنا قیامت سے ڈرنا چاہیے فَوَقَفْتُو دُمُؤُ اللہ لَحِيَتِهِ یہ سارا بیان سن کر دشمن علی کے چہرے پر بھی آنسو آگئے اتنے آنسو اس کی آنکھوں سے نکلے کہ اس کی داڑی تک پہنچ گئے اس کی ریش تک اس کے آنسو پہنچ گئے اور اس کے بعد سوال کیا جواب ہوا سوال کیا جواب ہوا اور اس کے بعد پوچھا ایک سوال میں آپ کی بس خدمت میں ارز کر دوں اور اس کے بعد دیکھ جملہ مسائب کا آپ کی خدمت میں ارز کرنا ہے اور اس کے بعد ختم ہو دوا کہ تمہارا سبر علی کے چلے جانے کے بعد کیسا ہے فَقَيْفَا سَبْرُكَا عَنْهُ يَا زِرَار تمہارا سبر اس وقت جو تم سبر کر رہے ہو علی کے نہ ہونے پر وہ کیسا ہے جانتے ہیں کیا بیان کیا میں چاہتا ہوں کہ ہم سب یہ جملہ سنیں اور اس کے بعد اپنے دلوں میں یہ کیفیت اپنے حوالے سے پیدا کریں مولا کائنات کے فراق کے اوپر کہ جو زرار نے محسوس کی زرار کہتا ہے کہ ہم سبر کرتے ہوئے کیسے لگ رہے ہیں بلکل ایسا ہی ہے ہمارا سبر کرنا کہ جیسے کسی ماہ کے سینے پر اس کے بچے کو رکھ کر وہی زبا کر دیا جائے ایسا غم ہے ہمارا علی ابن عبی طالب کی شہادت پر ایسا غم ہے ہمارا حضران محترم کتنے ہیں ایسے کہ جو مولا کائنات علیہ السلام کی شہادت پر اس انداز سے غمگین ہوئے ہیں ایسے روئے ایسے غمگین ہو جائیے کہ جیسے کوئی اپنا رخصت ہو گیا ہو مگر عزیزوں کچھ ایسے تھے کہ جو مولا کائنات کی اولادوں میں سے تھے اب ذرا سوچئے وقت آخر مولا کائنات علیہ السلام کا وہ روایت میں نہیں پڑھوں گا آپ انشاءاللہ مجلس میں مولانا سید سے ضرور سنیں گے لیکن وہ وقت کے جب سب کا ہاتھ حسن مجتبہ کے ہاتھ میں دیا مولا نے وقت آخر عباس کا ہاتھ مولا حسین کے ہاتھوں میں دیا مگر روایت ایک اور ہے اور جو یہ بیان کرتی ہے کہ وقت آخر مولا کائنات بڑا ڈھونڈا گیا مگر مولا حسین علیہ السلام گھر میں ملتے نہیں تھے مولا حسن مجتبہ کو مولا کائنات نے بلائے اور کہا کہ بیٹا حسن جاؤ ڈھونڈو میرے بیٹے حسین کو کہاں چلا گیا ہے نظر نہیں آتا ڈھونڈا بہت ڈھونڈا گھر میں کہیں نظر نہ آئے یہاں تک کے ایک حجرے کے اندر کے جہاں روشنی نہیں تھی وہاں مولا حسن مجتبہ علیہ السلام نے دیکھا کہ مولا حسین بیٹھے ہوئے ہیں ایسے سبت کر بیٹھے ہوئے تھے اور اسے رو رہے تھے اتنا شدید گریہ کر رہے تھے کہ زبان مبارک حسین مظلوم باہر آ چکی تھی اتنا رو رہے تھے جب سوال کیا ہے تو ایک مرتبہ مولا حسین کو آقا امیر کائنات علیہ السلام کی بارگاہ میں مولا حسین کو بابا کے پاس لے کر آئے ہیں آقا حسن مجتبہ ایک مرتبہ جیسے ہی مولا حسین کی یہ حالت مولا کائنات نے دیکھی ہے تو سوال کرنے لگے بیٹا کیوں رو رہے ہو یا حسین میرے بیٹا حسین روتے کیوں ہو آقا حسین نے کہا لِعَجْلِكَ تَعْلَمْ تُلْبُكَ آپ کی وجہ سے آپ کے غم کی وجہ سے مجھے رونا رہا ہے کہا بیٹا کیوں تو مولا حسین نے کہا جب نانا رسول خدا رخصت ہوئے تھے آپ بھی تھے اور مادرِ گرامی نے بھی مجھے سہارا دیا تھا ارے جب مادرِ گرامی دنیا سے رخصت ہو گئی تو مولا میرے بابا آپ نے مجھے سہارا دیا تھا مگر ہائے بابا جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو ہمیں سہارا دینے کے لیے کون آئے گا میرا سلام ہو آقا حسین پر ارے میرے مولا آپ کا بڑا بھائی حسین مجتبہ تو آپ کے ہاتھ پر شفقت آپ کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنے کے لیے ہوں گے نا مگر ذرا سوچئے کربلا آپ کی بیٹی سکیلا ارے جب آپ کی شہادت ہو جائے گی کوئی سیعتیمہ کو سہارا نہ دے گا کوئی تمہچے مارے گا کوئی گوشواریں چھینے گا وَسَيْعَلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُونَ عَلَ مُحَمَّدٍ عَيَّمٌ قَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ پروردگارہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ سے مقبول و منظور فرمائے اس توصل کو قبول فرمائے چترے مریض و لحوال ہیں تمام کو شفائے کل ہی نایت فرمائے پروردگار اے خدا اہلِ بیتِ اتھار نے جیسا چاہا ویسا ہونے کی توفیق نایت فرمائے امامِ زمانہ کی ظہور میں تاجیل فرمائے ہمیں امام کی آوان و انصار میں شمار فرمائے ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلی